بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پر سب سے پہلے نمبر کی بات کریں تو پاکستان جیتے گا یا پھر انگلینڈ آپ کو پتا ہے ہمیشہ انگلینڈ کی کنڈیشنز کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہوتی ہیں اور پاکستان کو وہاں پر کافی پرابلمز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور کرنا پڑتا بھی ہے اس کے علاوہ پاکستان دنیا کی وہ واحد ٹیم ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی گراؤن میں جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کسی بھی بڑی ٹیم کو نہ کچھ چنے چبھا سکتی ہے پاکستان انگلینڈ کو ہارانے کی مکمل مہارت رکھتا ہے دوسرے نمبر بھر یہاں پر بات کریں انگلینڈ کی تو انگلینڈ کی ٹیم بھی کافی مضبوط ہے اور وہ بہت تو ٹف ٹائم دے سکتی ہے پاکستان کو دور ان کو ہوم گراؤنڈز کا بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے دوستو یہاں پر اگلی نیوز کی بات کریں تو وہ ہے ویدر اپڈیٹ تو ویدر اپڈیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پانچوں دن ٹیسٹ کے موسم خراب ہو سکتا ہے بادلوں کا راج ہو سکتا ہے ہلکی پلکی بارش بھی ہو سکتی ہے اور میچ کا روک بھی پلٹ سکتا ہے بارش کی وجہ سے کافی زیادہ میچ ڈسٹ اپ ہونے کے چانسز ہیں دوستو یہاں پر لاسٹ نمبر کی بات کریں تو وہ یہ ہے اور وہ کچھ خطرے والی بات ہے کہ پاکستان جب بھی انگلینڈ میں سیریز کھیلنے گیا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہے یہ صرف لاسٹ سیریز جو کھیلی تھی وہ خیریت سے پاکستان نے کھیلی واپس آئے کوئی پرابلم نہیں ہوا اس کے علاوہ ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان نے جتنے بھی انگلینڈ میں جا کر سیریز کھیلی ہیں کبھی پاکستان کھلانیوں پر کرپشن فکسنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے بال ٹیمپنگ پر انلزام لگ جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی پاکستان کے صحیح دجمر جیسے بولرز پر بین کیا جاتا ہے ان کی دو نمبر بولنگ کی وجہ سے المختصر کے انگلینڈ میں پاکستان کو کافی مہنگا پڑتا ہے ٹور اب اس بار دیکھتے ہیں کہ کیا پھر پاکستان کے خلاف کچھ سازش تیار ہے یا پھر نہیں آپ بتائیں کومنٹس میں جو بھی آپ کی قیمتی رہا ہے اپنے بہت سر خیال لکھیں ہمیشہ خوش رہے ملتا ہے ایک نئے ویڈیو میں مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ